السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہوں آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے سے آخر تک رہیے گا ویڈیو پوری سنیں گے تو بہت کچھ ملے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا کمٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی سب سے پہلی بات وہ دھرم ہی نہیں ہے جن کو آپ دھرم کے نام پر بانٹنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کون سا دھرم ہے جو رمجان میں لوگوں کو مارنے کی بات کر رہا ہے اب مار رہا ہے دھرم ہے ہی نہیں دھرم کون کون سا دھرم ہے جو مارنا سکھاتا ہے اور اگر کسی دھرم میں یہ سکھایا گیا تو وہ دھرم نہیں ہے اس میں کوئی بھگوان نہیں اس میں کوئی خدا نہیں خدا وہ ہے جو جینا سکھاتا ہے قرآن پڑی ہے پورا جینے کی اس میں چیزیں بتائی جاتی ہیں دوسروں کو پانی پلانا کتنے گرب کی بات بتائی جاتی ہے رمجان میں آپ لوگوں کا کتل عام کر رہے اور کہہ رہے ہو ہمارا دھرم کو سیف کرنا ہے مجھے نہیں لگتا کرسیان ہم لوگی سا مسیح کو کہتے ہیں وہ بائیول میں کہا گیا ہے ہی سا نو پڑ کون ہے وہ ہی سا نو پڑ ہی سا نو پڑ then who am who are you we are also son of god then who is god کرشنا only god صرف بھگوان کرشنہ ہی ہے کرشنم بندے جگت گروہ وہ بھگوان ہے باقی کے ہم سب بچے ہیں تو یہ مجھے ہیں پنت ہیں جو ان راستوں پہ چلتے ہیں دھرم تو صرف شناتن ہے جو انادکال سے تھا ہے اور انادکال تک رہے گا باقی کے سب لوگوں کی بنائی ہو اپنی رچنہ ہیں جو بانٹ دے جو مٹا دے جو مارنے کی بات کرے اور جو بدلنے کی کنورڈ کرنے کی مینس تم میں اتنی قیم سٹی نہیں ہے کوئی منی کے بل پہ کنورڈ کر رہا ہے کوئی بیچاروں کے بل پہ کنورڈ کر رہا ہے لیکن یہ شناتن دھرم ہے جو کسی کو کنورڈ کرنے کی بات نہیں کرتا صناتن دھرم کو لوگ سوتائی سویکار کرتے ہیں کیونکہ یہ جیون جینے کی جس کلا کو سکھاتا ہے وہ صرف آپ نے کہا تھا کہ ہر ریلیجن میں لکھا ہے ہر بک میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے خدا ایک ہے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسلام کو کیوں فالو کرنا چاہیے ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بہت بہت اچھا سوال پوچھا اہم سوال کہ اگر ہر مذہب ہر دھرم کے کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے بہت اچھا سوال اگر ہندوئزم میں لکھا ہے بھگوانے کے کرشانٹی میں لکھا ہے بھگوانے کے اسلام میں لکھا ہے بھگوانے کے تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے میں ہندو ہی رہوں گا میں ہیسا ہی رہوں گا بہت اچھا سوال ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے تقریر کی تھی چند سال پہلے 1993 میں سی کیمپس میں قرآن اور موڈرن سائنس قرآن اور جدید سائنس اور اس کے ذریعے میں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کے آخری کتاب ہے اگر آپ اس سائنس سے دوسری مذہب کے کتابوں کو جانتے ہیں تو باقی مذہب کی کتاب اس سائنس کے ٹیسٹ پہ نہیں اترتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی کتابیں نازل کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی کتابیں نازل کی نام سے صرف چار کا ذکر قرآن مجید میں تورہ زبور انجیل اور قرآن تورہ وہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی زبور وہ وہی ہے وہ کتابیں جو دعوت علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی انجیل وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام جیسے سکیس پیس بے پون پہ نازل کی گئی تھی اور قرآن مجید آخری کتاب ہے جو آخری بھائیگمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی لیکن قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ارتیس میں لیکن کل نے اجلن کتاب اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کیے انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے کتابیں نازل کیے صرف چار کا ذکر ہے لیکن جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئی تھی وہ صرف ایک گروہ کے لئے نازل کی گئی تھی اور ایک وقت کے لئے نازل کی گئی تھی جس طریقے سے بائبل میں لکھا ہے گوسپل آف میتھیو چیپ نمبر 15 ورس 24 گوسپل آف میتھیو چیپ نمبر 10 ورس نمبر 5 ورس 6 کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لئے بھیجے گئے تھے تو انجیل صرف بنی اسرائیل کے لئے بھیجے گئے تھے اسی طریقے سے جتنے بھی کتابیں جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یا قرآن کے پہلے نازل کی گئی کتاب وہ صرف ایک محدود وقت کے لئے تھے اور ایک گروہ کے لئے تھا لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام اللہ سبحانہ وتعالی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں سورہ از امر سورہ نمبر 39 ورس نمبر 41 میں سورہ بقرا میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لئے ناصل کیا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلم یا صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری انسانیت کے لئے سارے عالم کے لئے اور سارے جہاں کے لئے تو یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی کتابیں پہلے آئیں اللہ کا پیغام ایک ہی تھا اللہ ایک ہے اللہ کے پیغمبرانیک تھے لیکن ان کا اہم پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے اور اب اسی کی عبادت کرے لیکن وقت جانے کے وجہ سے جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی تھی وہ وقت تا وقت ان میں ملاوٹ آنے لگی اور آپ کوئی بھی سکولر سے پوچھو چاہے بیبلیکل سکولر پوچھو کرشن سکولر سے پوچھو there are so many interpolation in the bible bible میں ملاوٹ ہے اگر آپ وید کے سکولر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وید میں ملاوٹ ہے تو جتنے بھی کتابیں پہلے نازل کی گئی تھی ان میں ملاوٹ ہے جتنے پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کا پیغام بدل چکا ہے لیکن ایک اہم بات ہے کہ یہ کتاب کے اندر ملاوٹ آنے کے باوجود پھر بھی ہر مذہبی کتاب میں توحید ہے ہر مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے تو میں کہتا ہوں گئر مسلموں سے اور مسلم سے بھی کہ آپ مان لو کہ ایک کتاب سو فیصد خدا کی کتاب ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان جو خدا میں مانتا ہے اسے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوں گا ماننے کے لیے کہ ایک کتاب سو فیصد خدا کی کتاب ہے ہندو کہیں گا وہ سو فیصد خدا کی ہے کرشن کہیں گا بائبل سو فیصد خدا کیے مسلمان کہیں گا قرآن سو فیصد خدا کا ہے تو میں کہتا ہوں جو بھی چیز یہ مذہب کے کتابوں میں یقصہ ہے وہ چیز پہ ہم عمل کریں اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں اقصانیت ملتی ہے کہ خدا ایک ہے دوسری اقصانیت ملتی ہے کہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بائبل پڑھیں گے بائبل میں لکھا ہے بک آف دیترانمی چیپ نمبر 18 ورس نمبر 18 میں بک آف دیترانمی چیپ نمبر 18 ورس نمبر 19 میں سانگ آف سالیمن چیپ نمبر 5 ورس نمبر 16 میں انتہ بک آئیز آیا چیپ نمبر 29 ورس نمبر 12 یہ اوڈ تیسٹیمنٹ ہے نیو تیسٹیمنٹ پڑھیں گے لکھا ہے گسپل آف جان چیپ نمبر 14 ورس نمبر 16 گسپل آف جان چیپ نمبر 15 ورس نمبر 26 میں کہہ سکتا ہوں کتنے حوالے بائبل میں جس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی طریقے سے ہم جب ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں لکھا ہے بھوشے پرانا پروتری خندتری ادھے تھری شلوکاس پانچ سے آٹھ تک اس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے یجوروے چپ نمبر 21 ورس نمبر 31 ورس نمبر 55 آپ اگر پڑھیں گے کنٹب سکتا اثروا وید بک نمبر 20 ورس نمبر 114 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے اور میں سو سے زیادہ حوالے دے سکتا ہوں صرف ہندو مذہب کی کتابوں میں جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ اگر کل کی پرانہ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کل کی اوتار آخری پیغمبر اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں کا نام لکھا ہے سمتی سمتی کی معنی امن عربی میں ٹانسلیٹ کریں گے آمینہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا اس میں لکھا ہے کہ اس کل کی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو یاس میس خدا کا بندہ ٹانسلیٹ کریں عربی میں عبداللہ وہ تھا نام حمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کا لکھا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے ایسے شہر میں جس کا نام ہے امن جو مکہ ہے وہ پیدا ہوں گے اس گروہ میں جو چیف ہوں گے مکہ کے اور آپ جانتے ہیں حمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے تھے اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار آخری پیغمبر ہوں گے اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ساری انسانیت کی لائیں گے اس میں لکھائے کہ یہ کل کیا اتار کہ چار قریب دوست ہوں گے چار خلپہ راشدین حضرت ابو پکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی مہلا بھی پیز وی دیمول اس طریقے سے ڈیٹیل لکھا ہے کہ وہ باروی تاریخ مہدو میں پیدا ہوں گے جو باروی ربیہ اول ہے ان کو بشارت ہوئیں گی سب سے پہلی بشارت ہوئیں گی ایک گار میں ایک کیو میں وہ گار ہے ہیرا اور وہ بعد میں مائگریٹ کریں گے نوٹ وڑھا واپس آئیں گے ہم جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جاتے مدینہ نوٹ وڑھا واپس آتے مائف فول ایک تقریر کرنے والا اور لکھنوں میں دو ہفتے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو مذہب کی کتابوں میں تو میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ کو اچھا ہندو بننا ہے تو آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا نا تسر پتیمہ استی اس خدا کی کوئی پتیمہ نہیں اس خدا کا کوئی بودھ نہیں اس خدا کی کوئی تصویر نہیں اس خدا کا کوئی سٹیچوی نہیں آپ کو ماننے پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کو ماننے پڑے گا کہ جو تعلیمات یہ آخری پیغمبر دیں گے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا تو میں کہتا ہوں آپ اچھا ہندو بنو اچھا ہندو بنیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے آپ کو اچھا مسلم بننا ہی پڑے گا اسی طریقے سے ایک اچھا کرشن کو اگر کرشن بننا ہے اس کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا اس کو ماننا پڑے گا اسی علیہ وسلم خدا نہیں اسے ماننا پڑے گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ automatically آپ کو اگر مسلم نام سے نفرت ہے تو مسلم نام مد لو لیکن آپ اپنی ساری خواہشے اللہ اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چلو اور آپ سب سے اچھے انسان بنیں گے انشاءاللہ تو بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اچھا ہندو بن کے صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ نہیں آج آپ اگر سچے ہندو ہے اور اپنے ہندو دھن کی کتابوں میں عمل کرنا چاہتے ہیں میں نے اتنے حوالے دیا تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے خدا ایک ہے ہاں مانتا ہوں ہاں مانتا ہو اب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں سر آپ مانتے ہیں کہ کل کی آؤتار آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں سر میں ابھی پڑھوں گا اب پڑھ کے اگر مطمئن ہوں گے تو پھر مانیں گے کہ نہیں کتنا وقت ہے یہ آپ کو ایک دن چاہئے تو کل پڑھ سکتے ہیں دو دن چاہئے تو پرسو پڑھ سکتے ہیں دو دن دو دن اچھا پارثو میں آپ کا انتدار کروں گا انشاءاللہ